موسیقی اپنا دماغ کی توازن یا تو کھو بیٹھے یا پھر خوف کی وجہ سے موت کی وادی میں جلے گئے ہم نیٹ فلکس پر موجود کچھ ایسی ہورر یعنی خوفناک مووی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں روہ 2016 میں ریلیس ہونے والی اس مووی کی کہانی اتنی خوفناک ہے کہ جب اس سے فلم فیسٹیول میں سکریننگ کے لیے پیش کیا گیا تو اکثر افراد خوفناک مناصر دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے جن میں اکثر کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا جس کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو انسانوں کا گوشت کھانے کی شوقین ہوتی ہے سیکنڈ بات کرتے ہیں اس ہاؤس کی یہ سوڈان سے تعلق رکھنے والے ایک کپل کی کہانی ہے جو ایک برطانوی قصبے میں نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے جہاں ایک ایسی پوریسرار مخلوق سے اس کا سامنا ہوتا ہے جو انتہائی خوفناک ہوتی ہے ریمی ویکیس کی ڈیریکشن میں بننے والی اس مووی کو 2020 میں ریلیز کیا گیا نمبر تھرڈ پر بات کرتے ہیں دی ایکزورسز 1973 کی وینن فرائٹ کی ڈیریکشن میں بننے والی اس مووی کی کہانی ایک ایسی لڑکی پر بنائی گئی ہے جو کسی پوریسرار مقام پر کبھی نظر نہ آنے والی مخلوق کا شکار ہو جاتی ہے بہترین سٹوری کے وجہ سے یہ آسکر ایوارڈ جیتنے والی پہلی ہورر مووی بھی رکھ چکی ہے دی کلنگ آف آر سکیر ڈیر ایک ینگ گوائی جو کسی پوریسرار مخلوق کا شکار ہوتا ہے اور اپنے اندر کسی شیطانی قوتوں کو محسوس کرتا ہے فلم کی کہانی کچھ ایسے ہی کریکٹر کے گرد کھونتی ہے 2017 میں فلم کو بڑی سکرین کا حصہ بنایا گیا نمبر فائف پر ہے ایک لمحے کو تصور کریں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کر کسی حسین نظارے سے لطف اندوس ہو رہے ہیں اور اچانک ایک ایسی پوری سرار مخلوق آپ کو خوف صدا کر دے تو یقیناً یہ آپ کبھی نہیں چاہیں گے لیکن اگر آپ اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو نیٹ فلکس کی اس مووی کو ضرور دیکھیں سائنس فکشن کے ساتھ ہورٹ ویسٹ کا ایک خوبصورت ملاب اس مووی کو دیکھنے کو ملتا ہے مووی کی کہانی ایک تیف فوٹو جنرلس پر بنائے گئی ہے جو اپنے پارٹنر کو قید کرنے کی کوشش میں پوریسران مخلوق کا شکار ہو جاتی ہے ویورز آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا سینما ٹاک کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے جڑے انٹرسٹنگ فیٹس